بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تجید ہو آونن لکا فن نوائی کلو ہم من وغم من سی انجلی بے علین بے علین بے علین بے علین بے علی صلوہ اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائی اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائی ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہی جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے قائنات کا اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائی آج کے مئنے سید قائم رضا رزوی اپنے سید قاسم رضا رزوی سید عرفت زہرہ عابدی بنت سید محمد سالم عابدی زوجہ سید قائم رضا رزوی کے بلندی دہجات کے لیے ہے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ دے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے مالک پسمندگان کو سبر اتا فرمائے مالک اس گھر کو مستقبل میں دکھوں سے محفوظ دے آلے بھائی اور وہ سارے عباب اشواق حیدر سے لے کے بائیس کلین سے لے کے آخری ماتنی تک جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری کو بہت دے ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ پلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باب ساتھ مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ اشواق حیدر سمیت ہر مومن کو ماتمی عطا فرما میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نزید درود سارے ملکے بلند ہیں نارے تنبیر نارے تنبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ نارے 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 یاری 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 اجازت ہے اگرچہ مجلس اسحالِ ثباب کی ہے بلندی درجات کے لئے ہے اور اس کا تعلق موت و حیات کے حوالے سے ہے لیکن میں اسے آپ کا نصیب سمجھوں یا اپنا مقدر کمری حساب سے تاریخ ہی کیسی آلی ہے جو بالکل قریب اس بادشاہ کے ظہور سے گزری ہے جسے اس کا دشمن بھی سجاد کہے وغیر نہیں جائے جیو جیتے رہو بٹا سلامت رہو جی بٹا اللہ آپ کو عزت دے جو باہر کھڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا چونکہ بلکل گھر ہے میرا ممتاز آباد ہی زندگی گدری آپ ہی کی دعاوں سے ابھی وہ بزرگ چہریں موجود ہیں جن کی دعاوں سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں ٹھوڑا سا میں موجود سے ہٹ کے اس عنوان سے ان عنوان پہ روز محافل مجالس ہوتی نہیں ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے اگر آپ تھوڑی مدد کریں میری تو میں پندرہ جمادی الاول بروز جمرات اٹھتیس ہجری کوفہ کی مقدس ترین حویلی میں بڑی میرے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے یہی توقع تھی بیٹا ایک مشکل سی بات ہے شکو بھائی ایسی مدد چاہیے پندرہ جمادی الاول بروز جمرات اٹھتیس ہجری کوفہ کی مقدس ترین حویلی میں علی بادشاہ کی شاہی میں علی بادشاہ کی سلطنت میں علی بادشاہ کی شاہی میں عزتدار مستور شہربانو صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے رہلِ اسمت پہ امکان کا پانچمہ قرآن علی ذہن العابدین بنکھر نظر نظاروں سالچین سدہ سکھی رہے دو چار منٹ کی مشکل باتیں ہیں اتنا نیا پڑھنا ہے کہ آج پہلی بار پڑھنا ممبر کی قسم ہے کل کہا ہے اور آج پڑھنا تیر سیر منکوت کے کل بادشاہ نے عطا کیے ہیں آج پہلی بار کسی ممبر سے پڑھنے ہیں اور اس کے لئے آپ کی مدد چاہیے لطف کی بات یہ ہے کہ بادشاہ حسین نے اس بیٹے کا نام علی رکھا یہ بھی خالق کی مرضی پہ ہوگا یا اس خاندان کا اس سے مشورے کے بعد شاید یہی تیع ہوا ہو میں نے اس خاندان کا اس سے مشورہ کہا جان بوجھ کے اشفاق ایدر اور میں ممتازہ بات کھڑا ہوں ان چیروں میں کھڑا ہوں جن میں میری زندگی گزر گئی دکھ ہوا مجھے ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے یوں گھور کے دیکھا اس خاندان کا اس سے مشورہ یہ ریائت کی ہے میں نے کہیں تمہارے ضرف جواب نہ دے جائے ورنہ یہ خاندان اس سے مشورہ کرے نہ کرے وہ اس خاندان ہے آپ چیو مہربالے احسان کرنا مہربانی فرمانا یہ ہاتھ اونچے رہے بھائی جان ہائے جری بی بی شفاہ دیں بھائی جان یہ ہاتھ اونچے ہی رہے ہیں آپ کے جی جی سلام ہے آپ کو بڑی مہربانی اس کی گونج کچھ کم نہیں ہو سکتی یہ جو گونج ہے اچھا یہ اس کی ویسے چلے سوری بھائی یہ وحدت کے مشیر ہیں ابھی میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہوں اور کلپ آ جاتا ہے ویٹس اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب تو یہ گھر ہے نا میرا میرے اور آپ کے گھر میں تو چار پانچ منٹ کا فاصلہ ہے دل کریں تو ابھی چلیں ابھی کتابوں کے ڈھیر لگا دوں اور مشیر کے بارے میں قانون یہی ہے مشیر ہوتا ہی وہی ہے جو امین ہو جیسا لیا ویسا سلامت یہ ہاتھ مجھے رہے یہ چیرے سلامت رہے ہائے دری کیوں بتا سلامت رہو صدا آباد رہو آئی جان یاسین بھائی دونوں نے آپس میں تیہ کر کے ہی ایسا کیا ہوگا نا اس خاندان نے اور اس نے آپس میں تیہ کر کے ہی ایسا کیا ہوگا لیکن کمال یہ ہے منطالبات میں پوری ملتان کی کریم میرے سامنے ہے اس جملے پہ واجب سمجھ کے بولنا پھر تمہاری مردی پہ چھوڑ دیں گے پتہ نہیں اس کو میں کیا نام دوں پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی شاباش شاباش علی حق حق حیدری یہ بدرک چہرے سلامت رہے یہ چہرے بدرک سلامت رہے آپ کو بھولنا چاہیے تھا نا ہاں بے حضمت کیا ہوا پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا ہاں کہا شکو تھک گئے ہو پھر حسین کے گھر میں غور سے سنتے ہی نہیں شکو بھائی جو مندہ میلیس کو وہی باہر جا کے کہہ دیتا ہے یہ پڑ دیا یہ پڑ دیا یہ پڑ دیا وہ پڑ دیا پہلے کبھی نہیں سنا نہیں سنا تو اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے ایک کام نہیں کرنا تین کام اکٹھے کرنے ہیں سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنا ہے اور تینوں کام ایک جست میں کرنے ہیں میں اس کا کیا کر سکتا ہوں ان کی اپنی رازتاری ہے ان کے اپنا میار ہے ان کے اپنے میزاج ہیں علی کے گھر میں ایک حسین اتارا حسین کے گھر میں سارے جنابِ علی جی بھائی جان جزا باہر سے دعا کرتے رہیے ہیں مجھے سلامت رو بھی تم لوگ سلام ہے تم لوگوں پر کیا بات ہے کس جنت میں لے آئے ہیں مجھے جی بھائی جان آپ کو تو اتنی بولنا چاہیے اللہ اکبر ہاں سبتہ ہیں لو میں جانتا بھی ہوں کہ یہ جملہ مشکل ہے ممبر کے غلاف کی قسم ہے میں تمہاری توہین کروں تو میں تمہارا ہی نہیں میں تمہارا بیٹا ہوں میری ہزار مجال ہے کہ میں کسی کی توہین کروں میرے کاغذات میں جملہ کراچی چہاردہ معصومین میں پڑھنے کا ہے لیکن اب میرے موہ پہ آ گیا ہے پڑھوں گا ضرور کوئی تو بولے گا حسین ساز کو علی کہتے ہیں علی ساز کو حسین کہتے ہیں شائعوز شعب آش شعب آش مہربانی ہاتھوں جائے ہائے جری جسیں نہیں بن گیا شاب آش حسین سعج کو علی کہتے ہیں علی سعج کو حسین کہتے ہیں پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں اچھا چلو میں تو منکبن کی طرح بڑھ رہا تھا مجھے پھر سفر کرنا ہے سفر سے ہی آئے ہوں دیکھ رہے مولا کہ وہاں ہے چھے ساڑھے چھے گھنٹے کا سفر کیا ہے تم لوگوں کو سلام کرنے کے لئے پھر سفر پہ جانا ہے آلے کا حکم تھا ان بچوں سے وعدہ تھا اللہ مرحومین کے درجات بلند سرمائے چلو اگر تم اس سمیار پہ بیٹھے ہو میرا بچہ اللہ تمہیں نظر بس سے بچائے یہی میری کمزوری یہی میری مجبوری ہے لوگ اس سمیار پہ ہو تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں پوچھا یزید نے دربار میں میرے مولا سے مسمک کیا نام ہے تیرا اصل میں تھا ما اسمک حمدہ وصلی ہے یہ گر گیا جو تھوڑی سی گرامر جانتے ہیں وہ مدہ لے سکیں گے مسمک کیا نام ہے تیرا ناس سے سر اٹھائے فرمائے اسمی علی شعبہ شعبہ اللہ عزت دے اللہ عزت دے ان حدوں کی خیر ہو میرے یہ بچے سلام بت رہے بار والو ہاتھ اٹھانا لگے تم بھی میرے ساتھ ہو ہائیدری ہاں باسی کوئی دیکھ ہائیدری ہائیدری کیا نام ہے تمہارا فرمائے اسمی علی میرے نام علی ہے ہائی کیسے مزے میں کھڑا ہوں میں تمہیں بتا بھی نہیں شکتا لکنوں سے ایک شخصیت علامہ مادی لکنوی نے ایک جملہ لکھا ہے علامہ فرماتے کاش میں بھی وہاں دربار یزید میں ہوتا اور میں روح کی نظر سے یہ منظر دیکھتا کہ اس وقت یزید پہ کیا بنی ہوگی اس نے اپنے آپ میں سوچا ہوگا کتنا کرب ہوگا اس کے چہرے پہ کہ کربلا ہو بھی گئی منابع علی یہ ہاتھ اونچے رہے ہیں یہ بزرک سلامت رہے ہیں پرولو بولو ہائے ذری ہی بھائیان یہ دونوں ہاتھ اونچے رہے ہیں آپ کے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کس تکلیف سے گزرا ہوگا اس پر کیا دی کہ اتنا دیکھیں چونسٹھ ریاستوں کے لوگ تھے کربلا میں چونسٹھ ریاستوں کے لوگ تھے کربلا میں بلائے گئے تھے ایک حشین کو جھکانے کے لیے نا 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 میری نالے کی میں جلدی کر گیا چونسٹھ ریاستوں کے التاف میں کہہ رہا ہوں لوگ تھے میدان کربلا میں کہیں سے دس ہزار کہیں سے دو ہزار کہیں سے ایک ہزار کہیں سے بیس ہزار کہیں سے دو سو بھی اور بلائے گئے تھے ایک حشین کو جھکانے کے لیے اور پھر جب حشین نیزے پہ سوار ہو کے نکلا ہے کربلا سے تو پھر چونسٹھ ریاستوں کہ نمائندوں میں لڑائی ہو رہی تھی اسی حشین کو اٹھانے کے لیے بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے سفندے سے جو نہیں بولا شاہ باہدانے شاہ باہدانے شاہ باہدانے میربانی میرا بچہ میربانی میرا بیٹا تیرے ہاتھ ہونچے رہے ہیں یہی قیمت تھی جملے کی جی بھائی جان یہی قیمت تھی جکو بھائی جملے کی جو مل گئی جی ہو میں تمہارا شکر گزار کھڑا ہوں سفر ضرور کیا میں نے چھکا ضرور مگر میرے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے چونسٹ ریاستوں کے لوگ جسے جھکانے آئے تھے اب چونسٹ ریاستوں کے نمائندوں میں جھگڑا آ رہا تھا تھوڑی دیر مجھے اٹھانے دو تھوڑی دیر مجھے اٹھانے دو تھوڑی دیر مجھے اٹھانے دو تاکہ میرا بھی نام فیرست میں آئے تاکہ میرا نام بھی فیرست میں آئے اس دور میں بھی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ موچے رکھنے والوں کے نام فیرست میں آنے چاہیے چلو مدرنہ بادشاہ صاحب کی بلا خذر رکھیں آپ تو میرے چلو جب لوگ اس کا مدہ لینے تب ٹھیک ہے اس نے کہا مسمک کیا نام ہے تیرا فرمائے اسمی علی میرا نام علی اس نے کہا میں نے تو سنا تھا ہوگا یقتل وہ کربلا میں شہید ہو گئے فرمائے آئے وہ میرا بھائی تھا شاہ باش فرمائے وہ میرا بھائی تھا ان نے کہا نہیں دو نام ملتے ہیں فرمائے آئے وہ بھی میرا بھائی تھا سارے بولنا ہائے دری اس نے کہا فیرست میں علی یین ہے جو شہدہ کی فیرست میرے پاس آئی ہے نا اس میں علی یین ہیں دو علی ہیں فرمائے ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا وہ میرا بھائی تھا دونوں مجھ سے چھوٹے تھے اس نے کہا نہیں تم بھی علی تمہارا شہید ہونے والے ایک بھائی بھی علی دوسرا بھی علی فرمائے ہاں میں بھی علی میرا بھائی بھی علی میرا چھوٹا بھائی بھی علی اس نے کہا بھائی یہ بجن یہ تم سارے بھائی علی کیوں ہو تمہارے باپ نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا فرمائے ہاں اگر اللہ میرے باپ کو اتنی اولاد دیتا کہ جتنی اولاد آدم کی ہے تو میدان محشر میں ایک طرف آدم کی ساری اولاد ہوتی ایک طرف سارے علی ہوتے بھائی جان بولیے گا ایک طرف سارے علی ہوتے انہیں کہ لیکن آپ کے بابا نے ایسا کیا کیوں میرے گھر والوں ممتاز آباد والوں ہزاروں سال جی ہو تمہاری دعاوں سے زندگی کا یہ چھتی سال کا زاکری کا سفر کیا میں نے نوکر سمجھو بیٹا سمجھو عزیز سمجھو اتنا لمبہ سفر کر گئے اس کی قیمت ایک جملے میں دے دو اور بات ختم ہو گئی اپنے تمہارے باپ نے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا فرمائے بس میرے بابا کا دل تھا دشمن بھی ابھی کبھی اگر ضرورتاً بھی میرے بچوں کا نام لے تو اسے علی علی کرنا ہوگی اللہ عزت دے بولنا بھائی جان بولنا کچھ نہیں ہوتا سارے بار والوں میرے مانی کرنا بسم اللہ سلامت رو تمہارے سننے کے کیا کہنے تمہارے بولنے کے کیا کہنے سونوں تک پڑھو اچھا ٹھیک ہے لکر سجاد ہی سجدے کا مزا دیتا ہے آپ جیو آپ کی ہاں 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 یہی تو بات تھی میں تو اس سے بھی مشکل پڑھنے کے موڑ میں ہوں میں تو ایسی چیک کر رہا ہوں تمہیں موضوع مشکل ہے میری ہزار مجالے لکر سجاد ہی سجدے کا مزا دیتا ہے آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے یہاں کنچا رہے ہیں یہ یہ مشکل کام یہی تھا آئی جان میرمانی آئی جانی لکر سجاد ہی سجدے کا مزا دیتا ہے آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے آدم آل محمد کی کریمی کو سلام کیسا بیمار ہے دنیا کو شفاہ دیتا ہے مشکل تھا نا یہ طرح مشکل کام تھا نا ہم بذروں کو بولے ہیں جوان نہیں بولے ہیں اتضادی کا مزا تھا نا آدم آل محمد کی کریمی کو سلام کہ ایسا بیمار ہے دنیا کو شفاہ دیتا ہے لفظوں سے اس نے تخت کا تختہ اُلٹ دیا آئی جانی ایک کس منٹ کی سنو کریم ہے پہلی بار دوکھے اس بندے پہ جو اس تخت کے تختے پہ چھپ کر گیا لفظوں سے اس نے پڑھ لو خطبہ بادشاہ سرکار کا خطبہ اردو میں بھی موجود ہے ترجمہ پڑھ لو لفظوں سے اس نے تخت کا تختہ اُلٹ دیا حیران کر کے رکھ دیا کونوں مکان کو ہر شخص ہی اسیرے ولائے اسیرے قیدی نے قید کر لیا سارے جہان آپ چھئے یا آپ کی کیا بات چلو چار میں سے اور پڑھتے ہیں اصل میں میں چار مسئلے ایسے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو اب تک میں نے ممبر پہ نہیں پڑھے ان کے لئے درہ میں ڈرہ ہوں میرے کاؤزات میں وہ مشکل ہوئے ایسی نہ یہ دو تین کتات کی تمہید باندھ رہا ہوں انہیں پڑھنے کے لئے کہ ذرا آپ یہاں آ جائیں تو پھر وہ پڑھ لی جائیں گے بھلا میں اختیاراتِ سخی سجاد کیا لکھوں بھلا میں اختیاراتِ سخی سجاد کیا لکھوں فرازِ عرش کا مالک نظامِ حشر پہ غالب بھلا میں اختیاراتِ سخی سجاد کیا لکھوں پیاد بولے کر فرازِ عرش کا مالک نظامِ حشر پہ غالب بہت ہے اس کا شجرہ اس کے مدہت کے لئے شاکت علی ابنِ حسین ابنِ علی ابنِ حبی اللہ عزت دے اللہ جھولی یہ بات کریں اسی لمحے کا صدقہ اسی ذکر کا صدقہ ہو گئی کاشم میری قیمت سلام ہے آپ کو آئے ذری جی بیٹھا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ نعرہ پھر لگائیں تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں ملکے ہائے ذری بھلا میں اختیاراتِ سخی سجاد کیا لکھوں فرازِ عرش کا مالک نظامِ حشر پہ غالب بہت ہے اس کا شجرہ اس کی مدہت کے لئے شاکت علی ابنِ حسین ابنِ علی ابنِ آپ جی ہیں علی ابنِ حسین ابنِ علی ابنِ عبی طالب یہ سارا سفر تھا ان چار مسوں کے لئے جو مجھے آج جندگی میں پہلی بار آپ کی بارگاہ میں پیش کریں یہ اتنا لمبا سفر میں نے کیا ان مسوں کے لئے میرے مولا کے اسم اگرامی ہے سجاد سین پھر جیم پھر جیم پھر علف پھر دال ٹھیک ہے گھوراٹ تو نہیں ہوگی یہ اسمیں گرامی ہے میرے مالکوں کا سجاد عربی لینگویج میں گرامی کی روسی جو شد ہے نا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہیں دو نظر ایک آرہا شاہب آش شاہب آش میرا بیتا ہزاروں دن جیو میرا بچہ شاہب آش ان ہاتھوں کی خیر ہو آپ جیو میرا لال ہاں یہ ماتمی بچے یہ چیرے سلام مت رہو بائی جان دعا کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا یعنی ایک کو ایک میں چھپا کے اوپر شد ڈالتے ہیں جیسے میم ہے پھر میم پھر میم پھر دال تب بنا محمد سمجھ آئی نا ایک کو ایک میں چھپا کے اوپر شد ڈال دی اور اسے شد کے ہجاب میں چھپا دیا اسی کو بطول کہہ دیا مہربانی یہ کلیدہ موضوع ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا میں نظم کے بالکل قریب آگیا سلام کے بالکل قریب آگیا سجاد ذہن میں رہے میں کہہ رہا ہوں توحید کی جناب میں شبیر کا پسر ذہن العابدین اگر ذہن میں رہے گا تو ہی کوئی بول سکے گا جناب اور شبیر کا پسر پہ داد دینے کا آپ کا شکریہ میں چاہید جیدہ دعا کیجئے گا توحید کی جناب میں شبیر کا پسر اتنا چھکا کہ ذہن کی حد ڈالنی پڑی آپ جیئے میرا بیٹا ہزاروں دن جی ہو اللہ تمہیں عمر خیل عطا فرمائے اسی مولا کا صدقہ تری جھوٹی آباد ہو میں بہت شکر گدار ہو گیا یہ ممبر کے گلاف میں ہاتھ ہے میں ایک ایک علی والے کا مقروض ہو گیا ایک ایک ماتمی کا شکریہ بیٹا بڑا مشکل کام تھا اور آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا بابا جی دعا کر دیجئے گا میں نے کہا توحید کی جناب میں شبیر کا پسر توحید کی جناب میں شبیر کا پسر اتنا جھکا کہ ذہن کی ہاتھ ڈالنی پڑی اس نام میں سجود کی شدت ہے اس قدر سجدے کو اپنی جیم پہ شاد ڈال سجدے کو اپنی جویر کا پسر توحید کی جناب میں شبیر کا پسر اتنا جھکا کہ ذہن کی حد ڈالنی پڑی اس نام میں سجود کی شدت ہے اس قدر سجدے کو اپنی جیم پہ اور آکے چلے تھوڑا چھوٹا کرو یار اس کو اتنا بڑا گڑھی آل ہے بندہ گھبرا جاتا ہے ٹائمی ٹھیک ہے نا اور آکے چلے چلے چلو آؤ چلے تو پھر تھوڑا سا اور اگر میربانی کرو پوچھ لیا کسی نوکر نے بادشاہ وہ جو حدیث ہے آپ کے نانا کی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہم ہیں اس میں تو آپ کے نانا نے باقیدہ کہا نہیں جنت اور جہنم کے بانٹنے والا علی ہے فرمایا ہاں کہا ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والا علی ہے اس کا مطلب ہے یہ منصر مولا حسن مولا حسین کے پاس نہیں آپ کے پاس نہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے فرمایا ہم میں سے کون علی نہیں ہے صدقے صدقے جیو ملتان جیو ملتان اللہ لوحائی ہم میں سے کان علی نہیں ہے ہم سارے ہی علی ہیں ہم سب کے باس یہ منصف ہے مولا آپ بھی جنت اور جہنم کے بانڈنے والے ہیں میں نے فرما بلا شبا اس نے کہا کہ آپ جنت اور جہنم کے بانڈنے والے ہیں پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں ہم نے تو یہی سنا ہے جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جب آپ جنت اور جہنم کو ہی خود بانٹ رہے ہیں پھر آپ کو اتنے سجدے کرنے کی بلکل ایسا ہی ایک سوال نا مولا امیر سے ہوا تھا میرے مالک علی بادشاہ نا گفتگو کر رہے تھے احترام والدین پہ یعنی علی بتا رہا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے ہاں 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 جی جی گفتگو ہے کی بی عزت دے ہائے دری آپ کی کیا بات آپ کی اس جملے پہ اتنا پہتا بولنے کی کیا بات یہی قیمت تھی شوقت کی علی بتا رہے تھے کہ باپ کیا ہوتا ہے اور بیچ پینڈال میں ایک مندرہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا یا علی میں نے اسنین کے نانا سے سنا ہے کہ جو بندہ کلمہ نہیں پڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا ہم نے اچھا پھر انہوں نے کہا میرا ایسی اندازہ ہے آپ کے بابا نے بھی کلمہ تو نہیں پڑھا نا جلال آیا شاہی ولایت کو فرماتے ہیں تو انہوں نے اسنین کے نانا سے یہ بھی سنا ہے کہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والا علی ہے اے دری اس نے کہا مقام رہبہ پہ یہ خطبہ ہے علی کا اس نے کہا بلکل سنا ہے میں نے جلال میں آکے نا سر سے امامہ اتارا اتار کے یوں ہاتھ پہ رکھا سننا وہ پہلی حدیث کتنی بار سنی ہے اس نے کہا دو بار زیادہ سے زیادہ فرماتے دوسری اس نے کہا سو بار کم سے کم فرماتے دو بار والی یاد ہے سو بار والی یاد نہیں اس نے کہا نہیں یا علی یاد تو ہے مجھے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی یوں یوں کپڑا امامہ اتارا عربی میں سعوب کہتے ہیں سے واؤ بے کپڑے گونا سعوب کہتے ہیں یوں ہاتھ پہ رکھا بلا تشبیحات پہ رکھے فرماتے ہیں میں شرکی کڑی دھوک میں اس سعوب کا سایہ عمران کے قتموں کی حسین چاپ کو دوں گا جب دوزخ و جنت کو میں تقسیم کروں گا جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ کو دوں گا باپ جی التماسے دعائیں بچے ہوں آپ کا مرولو بلو حیدری کیے بے نقاب غاسب شوکت نے اپنے لفظوں میں جو کرتے رہے تھے سقی فسادہ میں بٹوارے تیری سوچ کو سلام ہے حیدر کے پیارے اب تو نجدی بھی کہتے ہیں کہ حیدر ہے ہمارے اللہ اس بچے کو عزت دے یہ بچہ شیر کہتا ہے سکوٹ ٹیچر ہے اور مجھے سن سن کے اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکے اللہ پڑھا ہے مولا اسے عزت نہیں عطا فرماتے ہیں مالے کیسے دکھوں سے محفوظ میں سرکار سجاد پڑھاتے ہیں زمنا نے ایک بات آگئی تو مجھے کرنی پڑھ گئی اس نے کہا پھر آپ اتنے عبادت کیوں کرتے ہیں اتنے سعیدے کیوں کرتے ہیں جب دوزہ خل جنت کو مانت رہی ہے آپ نے خود ہے پھر اتنے عبادت کیوں فرماتے ہیں یہ جان کے ہم جان دیے جاتے ہیں آپ جیو یہ نسل جی ہے یہ جو جھولیوں میں میٹھے ہوں میں آلے میاں میں سرالی رہنا مولا گوائے یہ جان کے نو بچ کے پچیس منٹ میں ناشتہ کیا ہے میں نے اور تب سے اب تک مسلسل سفر میں ہوں یہ جان کے ہم جان دیے جاتے ہیں اس کو اپنے یہ بدن جان نساری کے لیے ہیں جان کے جان دیے جاتے ہیں اپنے یہ بدن جان نساری کے لیے ہیں فرماتے ہیں جنت میری الفت ہے جہنم ہے میرا بغض سجدے تو فقط شکر گزاری ہے جگا! جی خیال سے کہا ہے گوائے جی بھائی جان جی، چی، چی، یہ دہمی چنہی مجان رہistry جو خیال سے pill آپ جیو اسلام آباد میں 20-25 بچوں بچے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں ورنہ وہ ماشاءاللہ 30-45 سال کے شہرہ ہیں 20-25-30 افراد پر مشتمل ایک بڑی خوبصورت انجمن ہے بزم مودد کے نام سے ایک مصرہ سرکار سجاد کے ظہور پر ان لوگوں نے دیا ہے مختلف شہرہ کو مشتق بھی وہ پہنچایا گیا مجھے بھی حکم کیا گیا کہ میں بھی کچھ کہوں پابند مشیت ہے گریفتار نہیں ہے میں راضی ہوگیا حقی میں راضی ہوگیا پابند مشیت ہے گریفتار نہیں گریفتار گریفتار نہیں ہے پابند مشیت ہے گریفتار نہیں ہے عالی مرتبہ جراب راجہ مشتق مبارک صاحب نے مجھے بڑے لارڈ سے کہا کہ سادہ محترم یہ کہہ دیں کل محفل تھی میں ان سے بھی بڑا شرمندہ ہوں میں ڈھیر امید علی شاہ میں ہی ڈھیر سارا لیٹ ہو گیا منظور میرا بیٹا ہے میرا گنمین ہے اس کے عمیلس تھی اور انہوں نے مجھے آخر میں پڑھایا سرائے کی یاد ناخیر تھی گئی ہوا تھی گئی ہوا تھی گئی اگر سفر اتنا آئے میں نہیں سوائن سکے پڑھن نہیں سکے اب اس پہ تیز شیریں جو ہوئے ہیں اور بس ان میں سے دس بارہ پڑھ لیتے ہیں پھر زندگی باقی ملاقاتیں باقی سجاد کا گھر دل میں تیرے پیار نہیں ہے لطف کی بات یہ ہے اشواق کے میں جو چیزیں پڑھتا ہوں سبیشلی جو اپنے گھر میں پڑھتا ہوں ملتان میں کوشش کرتا ہوں وہ پہلے ایک دو تین چار جگہوں پہ پڑھ لوں مجھے ریزلٹ کا پتہ ہو کہ کون سا شیر اپنے گھر میں پڑھوں کون سا اپنے گھر میں نہ پڑھوں آج مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا ایک شیر بھی سے پہلے نہیں پڑھا ہوا اب آپ سن لیں گے تو پھر پوری دنیا میں پڑھتے رہیں گے سوچ کے سجدہ تیرا بیکار بھائی جان مہربانی کیجئے گا دعائیں کیجئے گا داد ہو گئی ہے بار سے دعائیں آئیں ہائے دری سجاد کا گھر دل میں تیرے پیار نہیں ہے خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے لا بولا ہے سجاد نے اکرارِ الہ میں اب یہ تو میں یاسین کہہ ہی نہیں سکتا میں لا الہ کی ترقیب کسے نہیں آتی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا پیار نہیں ہے بیکار نہیں ہے لا بولا ہے سجاد نے اکرارِ الہ میں ورنہ کبھی اس ہونٹ پہ انکار مہربانی مہربانی ہائے جان بہت شکریہ جی دعائیں آپ دعائیں آپ پچھلے پچھلے مہربانی کرنا باروالو ہائے دری پھر پڑھ دوں تعمیلو لا بولا ہے سجاد نے اکرارِ الہ میں برنہ کبھی اس ہونٹ پہ انکار نہیں ہے انکار نہیں ہے پہتیس چالیس مٹ مسلسل داد دینے والو احسان کرنا ایک لفظ ہے بظاہر شائری کی ایک قوانین میں یہ مروجہ قانون میں جائز نہیں ہے کہ میں پہلے لفظ بتاؤں اور پھر اس کے داد کا تقاضہ کروں اس لیے کہ لفظ تمہاری سماعتوں تک آکے نیا نہیں رہتا ٹھیک ہے نا پھر بھی میں بظاہر پہلے کاشی بتا رہا ہوں اور تقاضہ کر رہا ہوں جو بندے سمجھ لیں وہ بولیں پیار نہیں ہے بیکار نہیں ہے انکار نہیں ہے بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر آبا جی بڑی میرے بھائی بڑی 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 بہت شکریہ ہاں آپ کے کیا کہنے کروڑ بار شکریہ اس بندے کا یاکیف جو بظاہر پہ بولا ہے کمر بھائی جیئے آپ سلامت رہیں بچوں کی خوشیہ نصیبوں سارے ہائے گری پیار نہیں ہے بیکار نہیں ہے انکار نہیں ہے بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر سولہ سو میل کا سفر ہے کربلا سے شام تک چھتیس دربار ہے راستے میں میں مسائب نہیں پڑھڑا اور کیا کتنا ڈرے ہوئے لوگ مجھے نہیں پتا بیمار ہے کمزور ہے کہتی ہے بظاہر بیعت کا تقاضہ مگر اکبار اللہ نہ کرے جو نہیں بول سکا اسے پتے نہیں یہ شیر ہے کیا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں آپ کی کیا بات ہے بھائی جان یہ ہاں ہاں یہ چیرے سلامت رہے اس کیا بات کی کیا بات سارے ہائے مدری بیمار ہے پھر پڑھ دوں اگلا کافیہ ہے آر اس کے معنی جھونڈو پھر پڑھ دوں این علف رے آر بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر بیعت کا تقاضہ مگر ہمیں کیا معنی آر کے ساتھ والے سے پوچھ لو توہین تکلیف احانت ٹھیک ہے میں کہہ رہاں بیعت کا تقاضہ مگر اکبار نہیں ہے اسلام بچانے کا ہنر کہتے ہیں اس کو اسلام بچانے کا ہنر کہتے ہیں اس کو گردن میں بھی ہے خار مگر آر آپ کی کیا بات ہے پورے ممتاز آباد کو سلام پورے ملتان کو سلام اللہ اللہ اکبر جیو سلامت رہو سارے ادھری اسلام بچانے کا ہنر کہتے ہیں اس کو گردن میں بھی ہے خار مگر کیسی محفظ صدی ہوئی ہے پھر تو باہر جا کے لڑے گا میرے ساتھ میں جلدی میں باہر نہیں لڑنا فون پہ لڑ لڑ لینا فون پہ لڑ لینا کہ یہ پڑھتے پڑھتے تمہیں کیا ہو جاتا ہے یہ مگر مجھے کچھ ہو گیا ہے شیر پڑھنا ضرور ہے شیر میں پڑھوں گا یہ جہ جہ دا نہیں دیں گے چھپ کر دیں گے اس کے لابہ کچھ نہیں ہوتا شیر مجھے مولانا نے عطا کی ہے کل میں پڑھوں گا ضرور جو مسجد و محراب سے رہتا ہے کہیں دور کوئی بھی عابد کا آزاد 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 سلامت رہو تمہارے بابا سلامت رہے سارے سارے اس اس شیر پہ سارے آزاد 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 جو لوگ باقی اشار کی پوست بنا رہے ہیں نا وہ اسے بھی شامل کر لیں گے شاباش ہاں فیصلہ بھی ہے بہت اچھا تفسرہ ہے آپ جیو سلامت رہو جو مسجدوں محراب سے رہتا ہے کہیں دور جو مسجدوں محراب سے مجھے یکوں دیکھ رہے ہیں تم نہیں کہا تھا مجھے پڑھنا ہے ساڑھے آٹھ میں پڑھ دیا تم نے میں کہا کروں جو مسجدوں محراب سے رہتا ہے کہیں دور کوئی بھی ہو عابد کا عزادار نہیں ہے کوئی بھی اوزاکری نہیں کر رہا ممتاز آباد والوں چودہ کی قسم ہے مجھے اتنی شدت سے یہ خواہش تھی کہ میں ممتاز آباد پہنچوں اور میں یہ شیر پڑھوں مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جب سے یہ شیر ہوا ہے مجھے ایسی شدت سے یہ تڑپ تھی کہ میں پہنچوں یہ شیر پڑھوں اس کا زل دیکھوں میں آج پورے دن میں کتنی بار اپنے آپ کو عداد دے چکا ہوں عرفان میں مشکوک ہے اس شخص کی صحت عرفانیات کی بات کر رہا ہوں میں عرفان میں مشکوک ہے اس شخص کی صحت جو عابد بیمار کا بیمار نہیں موسیقی درود ایک پڑھیں گے آپ ملکے بادشاہ کی قسم شیر ہو گیا تمہاری اس داد میں کڑے کڑے مجھ سے شیر ہو گیا قبر کی رات تک حشر کی صبح تک مجرم ہوں اگر تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں چودہ سن رہے ہیں چودہ دیکھ رہے ہیں شیر مجھ سے ہو گیا پڑے بغیر میں نہیں رہوں گا جو مسجد میں حراب سے رہتا ہے کہیں دور کوئی بھی ہو عابد کا آزادار نہیں ہے مشرق کبھی کافر کبھی غالی مجھے کہہ دے باعث کو کوئی اس کا عدیگار نہیں مجھے کہہ دور کوئی اس کا عدیگار نہیں رہے ہیں مجھے کہہ دور کوئی اس کا عدیگار نہیں رہے ہیں مجھے کبھی کافر کبھی غالی مجھے کہہ دے باعث کو کوئی اس کا عدیگار نہیں ہے آپ جیئے بھائی جن عرفان میں مشکوک ہے اس شخص کی شہت تین سے چار شرور سن لو پھر باقی جب کبھی موقع ملے گا جو عابد ہے بیمار کا بیمار نہیں ہے صدرہ سے پکاری یہ زولہ خواہ شریعت مہروانی سبتان جی میں آئے دری اور زولہ خواہ شریعت میں بولنے والوں محشر کی صبح تک سلامت رہو نسلیں سلامت رہیں آؤ اسے پاکستان کا لخنوں کہتے ہیں کس کے بس میں زولہ خواہ شریعت پہ یوں داد دے جو میرے شہر کا میار ہے میں نے کہا صدرہ سے پکاری سجاد چل رہے ہیں صدرہ سے پکاری یہ زولہ خواہ شریعت یوسف ہے مگر مصر کا بازہ آئے 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 آبا آئے 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 آئ کی آبیاری کر رہا تھا تو اس میں گفتگو کرتے کرتے جو ایک بات مالک نے کی ہے نا یزید سے حرماتے ہیں جا ڈوب کے مر جا تیرے اسلاف میں کوئی جا ڈوب کے مر جا تیرے اسلاف میں کوئی تیار علمدار یا کررار مردار مردار سلامت رہو آپ جیئے یا 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 ڈوب کے مر جا تیرے اسلاف میں کوئی تیار علمدار یا کررار نہیں ہے ختم ہو گئی گفتگو باقی زندگی باقی باقی گفتگو کرتے رہیں گے دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن بولنا تو آگے آکی تمہیں چاہیے تھا میرے تو باون منٹ دائے کی ہے اس نے جو آگے نہیں بولا ہائے دری یہ بنتا نہیں تھا آکی کہ آگے بھی میں پڑھتا مدہ تھا تم ہی پڑھتے چلو دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن بابند مشیعت ہے گریفتہ شاوہ 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 جیو دربار میں ایک میلی سور کر آؤ اس کے لئے دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن پابند مشیعت ہے گریفتہ نہیں ہے الجھینہ تراقیب و کوافی پہ سخن ور الجھینہ تراقیب و کوافی پہ سخن ور شاوکت تو گداگر ہے کلمگار میں کلمگار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن پابند مشیعت ہے گریفتہ دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن پابند مشیعت ہے گریفتہ تراقیب و کوافی پہ سخن ور شاوکت تو گداگر ہے کلمگار کلمگار اللہ آپ کو عزت دے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا اسالح سواب کی مہینی سے مالک ان مرہومین کے درجات بلند فرمائے دو ہی آنس کو چاہیے چلو مولا سجاد ہی کا ذکر فضائل میں ہوتا رہا کتن دیر لگتی ہے یہ دیکھ لو میں جھوڑ نہیں وہ اللہ میمبر کی قسم ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ بھی گیا میں ہزار دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں ملتان میں بھی کہہ چکا ہوں ساری دنیا میں کہہ چکا ہوں میں دو ہاں کتر اشرا پڑھا تھا ایک ہندو شاعر سے دوستی ہو گئی آل انڈیا اردو ادف سوسائٹی میں میں جائے کرتا تھا دس دن جو وہاں تھا اس سے دوستی ہو گئی میرے ساتھ میفیلوں میں میلسوں میں آنے لگ گیا ایک دن مجھے کہتا ہے یار شوکر صاحب چار پانچ دن ہو گئے میں سلسل آپ کو سنتے سنتے یہ بات نہیں سمجھا رہی ایک دم ہستے مسکراتے نعرہ لگاتے لوگ اتنی جلدی رونے کیسے لگتا تھا ہاں کہہ لگا یار رونے کے لیے وقت چاہیے رونے کے لیے رونے کے اسباب چاہیے سامنے کو میت پڑی ہو کوئی جنازہ پڑا ہو کسی عزیز کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو تب رونا آتا ہے یہ ایک دم اتنی جلدی سے بندوں کی آنکھوں میں آنسوں مسکراتے ہوئے لوگ ایک دم رونے کیوں لگ جاتے ہیں میں نے کہا یار تم خود شائر ہو اور چار پانچ دن سے میفیلوں میں محلسوں میں آ رہے ہو تم کیا محسوس کرتے ہو یہ کیوں ہوتا ایسا مار دیا اس نے چودہ کی قسم سبتہ ان اس نے چملہ کہا میں پھوٹ پھوٹ کرویا کہنا کہ جی میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا دو ہی آنسوں اور چاہیے شاباش میرا بچہ یہ آنکھیں سلامت رہیں بینائیاں سلامت رہیں میرے بچوں کی شاباش دو ہی آنسوں اور کیا لگا میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین لیتا ہے جب کوئی حسین کہتا ہے نا تو حسین آنسوں بن کے آنکھ سے باہر آ جاتا ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یوں تو میں ظاہر کنیز کا بیٹا ہوں آپ اولاد بطول دیر سارے سید آدھے بیٹھے ہوئے ہیں دیروں میل سے ملتان کی ایسی ہیں جن میں سید آدھے تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن جیسے گلگشت ہے جیسے منتازہ بات ہے بہت سارے حباب وہ ہیں جو سید آدھے ہیں اور میں کنیز آدھا ہوں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں تھا اگل ہم اس طرح کہنے کے لیے میں بابا جی پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں چھوڑ لگے مجھے معاف کر دینا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جلو عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اس کی قیمت کا اندازہ بھی تمہیں میدان محشر میں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر وقت سجاد نے جی کبھی نہ رونا پڑے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو لوگوں نے بکارا ہوگا اللہ میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ سکو بھائی بڑا امیر ہے جس کی ماں شیعہ ہے اور وہ اس لفظ پہ ماتم نہ کر سکے نوکہ نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص میں مات اللہ اکبر اللہ اکبر نوکہ نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص میں شیر میرا نہیں ہے پسند بڑا ہے مجھے ماحول بنا ہوئے ایک شیر اور سن لو اور گفتگو تمام استاد اثر ترابی مرہوم کا شیر ہے لاہور سے بڑے کمال شاعر تھے بڑا کمال کمال مرسیہ بڑا کمال کمال نوحہ کا انہوں نے مالک ان کے درجات بلند سرمائے میرا شیر نہیں ہے ان کا شیر ہے بڑا بڑا ہے میں نے بہت روئے ہوں میں یہ شیر سن کے وہ فرماتے ہیں سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور کیا بتاؤں تجھے کیا بتاؤں مولا کی قسم ہے میری کوشش ہوتی ہے میں تمہارے جو اندر زخم ہے نا انہیں جگاؤں نہیں تُو نے ابھی سے ہاتھ باند لیا ہے میں تجھے کیا بتاؤں یہ ذکرِ مولا میرے سر پہ ہے اگلا سانس ہی نصیب نہ ہوگا میں نہیں سانگ سے نہ پڑا ہو مت رہے اپنے عبداللہ پہ نا لانت کر رہے تھے سجاد اور پوٹ پوٹ کے خون رو رہے تھے تُو تو میرا بچہ پانی رو رہا ہے نا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ابھی ہائی کریں نہ کریں اور سجاد ماتم کر رہا تھا موں پہ اور پوٹ پوٹ کے خون رو رہا تھا ابن مدرباؤں پہ گرا مولا یہ تنیر لانت اس پہ کر رہے ہو اور ساتھ رو بھی رہے ہو کیا کیا اس نے فرمائے میں مر جاؤں گا سولہ سو میل کا سفر تھا اس بے حیاء کے ہاتھ میں تازی آنا تھا یہ اونٹوں کی نگرانی کرتا تھا اور یہ اونٹوں کے بہانے کبھی اکبر کی ماں کو تازی آنا مارتا تھا جنہیں آتا ہے ماتاں وہ ضرور ہاتھ مار لو بھئی جملہ آخری ہے میرا تمہاری مردی ماتم کرو نہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں یہ حرام زیادہ اونٹوں کے بہانے کبھی اکبر کی ماں کو تازی آنا مارتا تھا کبھی اسگر کی ماں کو تازی آنا مارتا تھا اب صرف تین تو جوان آدمی ہے اور تو نے ہاتھ بات لیا کے آگے نہ پڑ چل میں چھوڑ بھی رہا ہوں میں جا بھی رہا ہوں مجھے اس جملے کہا درد بتا کہتا مالا پھر کیا بھی تھی علی کی بیٹیوں پہ پھر میں علی کی بیٹیوں کا تو میں تجھے بتائیں نہیں سکتا جب ہم شام پہنچے ہیں نا اونٹوں کے پاؤں سے خون بہ گا پتہ نہیں اکبر کی ماں کتنی زخمی تھی پتہ نہیں اسگر کی ماں کتنی زخمی تھی پتہ نہیں کاسم کی ماں کتنی زخمی تھی پتہ نہیں میری خفی امم جی 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 ایسے لگ رہا ہے رونے پہ دل ہے تمہارا یادت ہے اگر رونے پہ طبیعت ہے تو دو جملے اور کہہ لوں اللہ اکبر ماں کے زندہ جنازے لے کے نا جو لوگ اردو بولتے ہیں یہ نام انہوں نے بھی سنا ہوگا شاید سنا ہوا نہ ہو اس راکر کو چلو بچہ کہتا ہے کہہ دی جنازے کا ہو بھائیس میں ایک بات سنانے لگا تھا بیٹا پاکستان کی سرائکی ذاکری میں ایک نام گزرا ہے باوہ سابر حسین شاہ صاحب آف بہر بہت بڑے ذاکر تھے یونیورسٹی تھی ذاکری کی ان کے والد باوہ فضل شاہ کی برشی تھی ان کی قبر پہ باوہ جی کی قبر پہ بے حل میں باوہ سابر شاہ جی چیئر پہ بیٹھے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے علیل تھے بہت میں میریس بڑھڑا تھا سرائکی میں میں نے کہا ماں ماں دے زندہ جنازے گھن کے سجاد آئے بازہ آرچ باوہ جی بڑے جلال والے تھے جو انہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کھڑے ہو گئے کہہ لگے جنازے کیوں آکھے نہیں میری ڈاڈی کو جنازہ کیوں آکھئی چوڑہ دی کو سمیں جملہ چونکہ ہے سرائکی ماف کرائے میری ڈاڈی کو جنازہ کیوں آکھئی میں جملہ آکھیا میں کوئی ممبر دیزہ دی قسم ملتحانہ لے اتنا ماتم کیتا باوہ سابر شاہ اللہ غیور تے سوار کو زندگیرے میں چامنا پہ گیا اتنا ماتم کیتا ماں کے باوہ جنازہ اپنی مرضی نال نہیں ٹردا جنازہ اپنی مرضی سے نہیں جلتا جنازہ کبھی کسی گلی میں کبھی کسی بادار میں جہاں جی چاہا رکھ دیا جہاں جی چاہا اٹھا لیا یہی حالت تھی شام میں علی کی بیٹیوں کی بے حیاؤں کا جہاں دل کرتا تھا پٹھا دیتے تھے جہاں دل کرتا دیکھ بیٹے میں بھی بھائی برت ملتان کا ہوں میرا بچہ اللہ تجھے عزت دے کہتا ہے جنازوں کو کوئی مارتا تو نہیں قیامت تو تُو نے ڈھائی دی ہے میرے دل پہ اب اگر تُو نے قیامت ڈھائی دی ہے تو پھر تجھے بی بی کا واسطہ اپنے اندر یہ طاقت اکھنا کے پرداشت کر سکو آٹھ آٹھ سال کی بوڑی سیزادیاں لے کے بڑا امیر ہے وہ بندہ جو اب آئی نہیں کر سکے گزرا ہے بی مار بازار سے ایک بہت بڑی رئیس زادی گھر بیٹھی تھی کچھ سامان مگوانہ تھا کنیز کو بلایا کچھ پیسے سے دیئے کنیز یہ بازار سے فلان فلان سامان لیا کنیز بازار آئی اس کے کان پہ کسی کاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آگئی بازار بھول گئی کام بھول گئی سامان بھول گئی آواز کے پیچھے چلتے 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 بازار کے مرکزی چوک میں آئی کیا دیکھتی ایک کاری ہے جس کا بدن ساتھ نہیں سر نوک کے نزہ پہ ہے دائیں کی زلز پہ بائیں ہیں بائیں کی دائیں ہیں چہرے پہ تماشوں کے نشان ہیں گردن پہ خنجر کے داغ ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں لبوں پہ قرآن ہیں کاری دیکھا کاری کے سر کے نیچے ایک بوڑھا دیکھا جو پانی نہیں خون رہتا ہے اگر تجھے عشق ہے مسائب سے تو پھر میں جملہ تیرے لیے پڑھنا ہوں ساتھ ایک چھوٹا قیدی دیکھا جس کی عمر کا پتہ نہیں چلتا بوڑھا پیٹھ جائے تو وہ بچہ لگتا ہے بوڑھا کھڑا ہو جائے تو وہ جوان ہو جاتا ہے جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ مجھے معاف کر دیں گے اللہ اکبر کیا حالت ہو گئی ہو میرے بچوں گئی ہوئی یہ چہرے سلامت رہے یہ آنکھیں سلامت رہے ساتھ کچھ مستورات دیکھیں روپتی ہوئی گھر واپس آئی مالکن کرسی پہ بیٹھتی کنیز بازار بند ہے نہیں سامان گم ہو گیا نہیں پیسے کھو گئے نہیں جس بیمار کا ذکر ہو رہے تو میں اس کا واسطہ دے رہا ہوں شیعہ گھروں کے جتنے بچے بیٹھے ہو ہائے کرنا باقی دوستوں کی اپنی مرضی اہل سنت بھائی ہائے کرے نہ کرے شیعہ ضرور ہائے کرنا تڑپ کے اٹھیں کنیز کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گیتی شام بے حیاؤں کا شہر ہے کسی نے کوئی گستاکی کی اوہ میں صدقے اللہ تیری جھولی آباد کرے آمین شام بے حیاؤں کا شہر ہے کسی نے کوئی گستاکی کی نہیں مالکن پھر روتی کیوں ہے ہاتھ باندھ گیتی مالکن ناراض نہ ہونا یہ میری چادر میرے گلے میں میں تیری کنیز ہوں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے تُو نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑتے ہیں پڑتے ہوں گے گھر بیٹھ کے پڑتے ہوں گے مسجد میں پڑتے ہوں گے ممبر پہ پڑتے ہوں گے بدن اور سر کے ساتھ آج ایک کاری دیکھائی ہوں گھر نہیں بازار ہے ممبر نہیں نوکنیزہ ہے بدن ساتھ نہیں سر نیزے پہ ہے دائیں کی ظلفیں بائیں بائیں کی دائیں چیرے پہ تماشوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ آنکھوں میں آنسوں لبوں پہ قرآن تڑپ کے اٹھی کاری اکیلہ نہیں ساتھ ایک بوڑا ہے جو خونڈ ہوتا ہے بس دو مرد ہیں نا ساتھ ایک چھوٹا کہہ دی ہے جس کی عمر کا پتہ نہیں لگتا بس تین مرد ہیں نا ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں وہ بندہ پتھر کا بنا ہوئے جو ہے نہ کر سکا ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے باہر آئے انہیں بازار میں چلنا نہیں آتا قیدی آگ لگا سامان کو جلدی بازار جا وہ جو لہو رو رہے ہیں اس سے پوچھ یہ کاری کون ہے وہ قیدی کون ہے وہ بچہ کون ہے وہ مستورات کیا ہیں ان کا وطن کیا ہے ان کا جرم کیا ہے پہنچی بیمار کے قریب ختم قیدی میرا سلام فرمایے میرا بھی سلام سر نہیں اٹھایا قیدی میری مالکن پوچھ رہی ہے یہ کاری کون ہے تم کون ہو یہ بچہ کون ہے یہ مستورات کون ہے تم لوگوں کا وطن کیا ہے جرم کیا ہے قیدی گھبرا کے نہیں بتانا اگر میری مالکن کو رحم آ گیا نا یہ قید کوئی مسئلہ نہیں میری مالکن عام عورت نہیں اب پاس بادشاہ کی کنیز مسائب تو میں پڑ چکا ہوں فرماتے ہیں جا مالکن سے کہے قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں آو بازار کا لفظ آیا یقیناً مولا کی بارگاہ میں چلا جانا ہے مولا سجاد کو گواہ بنا کے گرم علامہ طاہر جرولی کا پورا خاندان میرے سامنے شام میں بی بی کے روزے پہ بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کتنے علمات تھے جملہ کہا میں نے لوگوں نے امام علماء نے اتار کے ماتم شروع کر دیا بازار کا لفظ آیا شرابی شراب پی رہے ہیں لوگ دھول بجا رہے ہیں لوگ ناس رہے ہیں میری مالکن کو جا شام کا بازار کو جا بے حیاؤں کا مجمع کو جا شرابیوں کا فرماتے ہیں جہاں میرا پیغام دے اس کی مردی آئے اس کی مردی نہ آئے روتی آئی مالکن قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے ہیں تو بازار میں آ لفظ بازار آیا صندوق سے چادر اٹھائی سر پہ رکھی مدینہ کی طرف مو کیا دونوں ہاتھ باندھ کے تھی مولا حسین آپ نے منع فرمایا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا میں تماشا دیکھنے نہیں جاری جب میں مدینہ سے آئی تھی نہ تو آپ کی آلیہ بہن نے کہا تھا گر کبھی اجڑے ہوئے قیدی آئیں ان سے جا کے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت ان سے جا کے پوچھنا تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں میں بس آپ کی بہن کا حکم پورا کرنے جاری ہوں ایک قنید آگے ایک پیچھے ایک نائک بائیں چار قنیدوں کے جھرمٹ میں بیمار کے قریب آئی کہتی قیدی میرا سلام پتہ نہیں کیسے سجاد نے گھر کی قنید سے سنا ہوگا کہتی قیدی میرا سلام سر اٹھائے بغیر فرماتے میرا بھی سلام کہتی قیدی بازار کا موقع ہے بے حیال لوگ کھڑے ہوئے میں بڑے شریف گھر کی قنید ہوں اس ماحول میں میرا زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں چادر اتار دوں میرا دل کرتا ہے میں بال کھولوں میرا دل کرتا ہے کہ جلدی بتا یہ کاری کون ہے تو کون ہے یہ بچہ کون ہے یہ مستورات کون ہے تم لوگوں کا وطن کیا ہے جرم کیا ہے دعائیں مانگنا اس جملے پہ ہائے کر کے دعا مانگ لینا ختم مشکل سے بیمار نے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھے فرماتے ریحانہ بہن اور ملتان کے غیرت مندوں بہن کا لفظ آیا دو قدم پیچھے اٹھی موہ پہ ماتم کر کہتی ہوں میں اوجڑ گئی آنطل قاسم مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے مجھے تو بہن قاسم کہتا ہے فرماتے ریحانہ پہچان تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے میں تیرے مولا حسین کا ویدہ سجاد ہوں بابا نیدے پہ قرآن پڑھیں اکبر قاسم مارے گئے میری بھپی بادار آگئی میری بہن تماشے کھا رہی ہے بس لفظے بہن سنا چادر اتاری بال کھولے دوڑی غریب کسرول نیزے کی نیچے آئی دونوں ہاتھ سے نیزہ ہلایا ہلا کے کہتی زہرہ کلال تو شہید ہے باقی باتیں بات میں پہلے مجھے جواب دے غریب کے لب ہلے ریحانہ پوچھ کہتی ہے حسین تو نیزے پہ آگیا تیرے اکبر قاسم مارے گئے تیری پیٹی تماشے کھانے لگی تیری پہنے بادار میں آگئی تم سارے جو اجڑ گئے امبال منیل کا پیٹا تمہیں چھوڑ گیا یہ عباس تم سیدوں کی نوکر کہتی عباس تمہاری نوکری چھوڑ گیا غریب کے لب ہلے ریحانہ کی لے نہ دے وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں میری ملتیں کرتا گیا ہاتھ ملتا بارِ الٰہ اس عبادت کو اناسوں کو اپنی بارہ میں کریں فرما ہر کوئی اپنی اپنی دعا اپنی زبان میں اپنے دل میں رکھے گا ہاتھ اٹھا لوگے میری اللہ اناسوں کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ علی کی بیٹی کے بیریدہ سفر کا واسطہ چار سال کی بطول کے زخمی کھانوں کا واسطہ میری اللہ بیمار کی قید کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہوئے ہیں ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات عمین زمانہ آجاتا